اسلام آباد میں مطلع برالود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مزید بتا رہی ہیں نمائدہ جیو نیوز زرمین زہرہ دیکھیں اسلام آباد میں حصوبہ سے سورج بادلوں کے آنکھ پوچولی کا سسلہ چاری تھا اس وقت جو ہے مطلع برالود ہے ہلکل کی ہوا بھی چل رہی ہے اس وقت درجہ حرارت تلبتہ چونتیس دگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج زیادہ زیادہ درجہ حرارت تلبتہ چھتیس دگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے آج سے لے کر بتایا گیا ہے کہ ہٹھارہ گرس تک ملک بھر میں بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی جبکہ پندرہ اور سولہ گرس کو بتایا گیا ہے بارشیں جو ہیں وہ زیادہ طوفانی بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں جس کے باعت نشیبی علاقہ جات بتایا گیا ہے پنجاب کے نشیبی لاکھجات یا خیبر پختونخا کے نشیبی لاکھجات جو ہیں وہ زیرے آب آ سکتے ہیں محکمہ مسمیات کا بتانا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ملک بھر میں اس طریقے سے 18 اگست تک یہ سپل برقرار رہنے والا ہے کراچی میں مطلع عبرالود ہے لیکن سب سے ہی حبس کی شدت برقرار ہے شہر میں سولہ سے انیس اگست کے دوران کراچی میں بارش کے پیشگوئی کی گئی ہے تفصیل بتائیں گی انیبہ زمیر شاہ کراچی میں سب سے ہی مطلع عبرالود ہے لیکن حبس بھی محسوس کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ان دنوں سمندری ہواوں کی رفتار میں کمی آئی ہے اور اس وقت بھی جنوب مغرب سے چلنے والی ہوایں تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جل رہی ہیں جبکہ ان دنوں کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرد 31 سے 33 سڈیگی سینڈگیٹ کے درمیان رہتا ہے کیونکہ مطلع عبرالود رہتا ہے اس لئے وقت میں وقت سے بندہ باندھی اور کہیں کہیں ہلکی بارش بھی رپورٹ ہوتی رہتی ہے کراچی میں بارشیں کب ہوں گے اس حوالے سے میں کا موسمیات کا بتانا ہے کہ 16 اگز سے مونسون ہوائیں زیری سن میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دوران یعنی 16 سے 19 اگز کے دوران کراچی سمجھ سن کے کئی مقامات پر گھر چمکے ساتھ بارشوں کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے سن کے کچھ مقامات پر مسلہ دھار بارش کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے لیکن کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر امکانیہ ہے کہ موتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے جبکہ چند مقامات پر مختصر دورانی کی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے